اس بیچ برٹن کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ امریکی راشت پتی بائیڈن نے سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ دوستی کرانے کی کوشش تیز کر دی جس کے بعد اسرائیل نے امید جتائی کہ سعودی عرب کے ساتھ اس کے رشتے جلد ہی سدھر جائیں گے کیونکہ اس کے لیے بائیڈن سعودی عرب پر دباب بنانے میں جھٹے ہیں اور اگر سب کچھ بائیڈن کے پلان کے مطابق ہوا تو اس سال کے آخر تک یا اگلے سال تک اسرائیل اور سعودی عرب میں دوستی ہو جائے گی دونوں دیشوں کے بیچ لمبے وقت سے رشتے خراب ہیں سعودی عرب کو جہاں مسلم دیشوں کا لیڈر مانا جاتا ہے تو اسرائیل یہودیوں کا دیش ہے لیکن برٹن کی میڈیا کے مطابق امریکہ اسرائیل اور سعودی عرب کو ساتھ لانے کی یوجنا بنا رہا ہے ڈعویٰ ہے کہ یہ ڈیل کرا کر بائیڈن اپنی سرکار کی ابلفتی گنوانا چاہتے ہیں کیونکہ ان سے پہلے ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے کارکال میں اسرائیل اور عرب کے کئی دیشوں کے بیچ اعتحاسک سمجھوتا کروا ہے اس لئے سیاسی طور پر بائیڈن امریکہ میں اپنی چھاپ چھوڑنا چاہتے ہیں ادھر ہریانہ کے نو میں ہوئی انسا کیاروپی راج کمار جس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا تھا جس میں پولیس سے بچنے کے لیے بٹو بجرنگی بھاگتے دکھیں لیکن پولیس کے جوانوں نے انہیں ڈوڑا کر پکڑ لیا آروپ ہے کہ 31 جولائی کو بھڑکی ہنسا سے پہلے بٹو بجرنگی نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا جس سے نوہ میں ہنسا بھڑک گئی تھی گرفتاری کے بعد نوہ کی زلہ کوٹ نے انہیں ایک دن کی پولیس ریمان پر بھیج دیا سوتروں کے مطابق ریمان کے دوران بجرنگی کی نشان دہی پر پولیس نے آٹھ دلوانے برامت کر دی اور ریمان پوری ہونے کے بعد کوٹ نے اسے چودہ دن کی نیائی خراست میں بھیج دیا اس دوران کوٹ میں بجرنگی کے وکیل نے نوہ جیل میں جان کا خطرہ بتاتے ہوئے انہیں فریضہ باد کی نیمکہ جیل بھیجنے کی مانگ کی جس کے بعد کوٹ نے ان کی مانگ مانتے ہوئے بجرنگی کو نیمکہ جیل بھیجنے کا عدیش دے دیا اس بھی دلی میں بوانہ کے انڈسٹریل علاقے کی ایک فیکٹری میں لگی خطرناک آگ کو بجھانے کے دوران دمکل بیباگ کے کچھ کرمچاری گھائل ہو گئے وہاں فیکٹری میں لگی آگ اتنی بھیشن ہو گئی کہ اسے بجھانے کے لیے دمکل بیباگ کی تیس گاڑیوں کو بھیجنا پڑا کیونکہ بوانہ کی فیکٹری میں آگ اتنی بھیانک تھی کہ پوری بیلڈنگ کو اس نے اپنی چپیٹ میں لے لیا جس کے بعد فیکٹری سے دھویں کا ایسا غبار اٹھا کہ آس پاس کے لوگ خوف میں آگے آگ کے تہر برپانے کی جو تصویریں سامنے آئیں ان میں دمکل کرمی فیکٹری میں لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے دکھائی دی دمکل بیباگ کے ادھکاریوں کے مطابق فیکٹری میں آگ لگنے کے دوران ویس فوٹ بھی ہوا جس کی وجہ سے اس کی دیوار اور دروازے ڈھہ گئے جن کی چپیٹ میں آ کر چھے دمکل کرمی گھائل ہو گئے ادھر ستروں کے حوالے سے خبر ہے کہ لیسی پر چین کو قرارہ جواب دینے کے لیے بھارتی سینہ پورٹیبل ہیلی پیڈ کا استعمال کرے گی ستروں کے مطابق یہ پورٹیبل ہیلی پیڈ لیسی کے پاس کے مشکل پہاڑی علاقوں میں آسانی سے لے جائے جا سکیں گے اور ان کے اوپر سینہ کے ہیلی کافٹر آسانی سے اتر سکیں گے ستروں کے حوالے سے خبر ہے کہ رکشا منترالہ 30,000 کروڑ روپے کے قیمت کے ہتھیار اور اپکرن سینہ کے لیے خریدے گا جس میں ڈرون اور سنچار اپکرنوں کے ساتھ پورٹیبل ہیلی پیڈ بھی شامل ہیں یہ پورٹیبل ہیلی پیڈ لوہے سے بنا ایک گولاکار دھانچہ ہوگا جس کا وزن قریب 3 ٹن ہوگا وزن کم ہونے کی وجہ سے اسے ٹرکوں اور ہیلی کافٹروں کے ذریعے درگم علاقوں تک پہنچایا جا سکے گی اسے 30 ڈگری ڈھلان والے کسی بھی علاقے میں آسانی سے لے جا سکتا ہے ستروں کے مطابق بھارتیے سینہ انپوٹیبل ہیلی پیڈ کا استعمال چین اور پاکستان کی سیما پر پہڑی علاقوں میں کرے گی جس میں کم سمیمے آسانی سے نرمان سامگری سینکوں کے لیے راشن اور آپاد ستھتی میں سینکوں کی ٹکڑی کو پہنچایا جا سکے گا